السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صیف کارناٹک سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت قربانی کی جگہ پر اگر ہم جتنے پیسوں کے قربانی کرتے ہیں وہ پیسہ اگر ہم غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیں غریب کو دے دیں تو کیا ہماری طرف سے قربانی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر چار لوگ ہیں اور چاروں پر قربانی واجب ہے تو تین لوگ ہمارے گھر میں قربانی کرا رہے ہیں تینوں کی قربانی تو ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں کہ تین قربانی جب گھر کے اندر ہو ہی رہی ہے تو میں جو قربانی کا بیسہ ہے وہ کسی غریب اور مساکین کو جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ قربانی کرا لے یا پھر جو ہے وہ اس کو اپنی کسی اور ضرورت کے اندر خرچ کر دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے درست ہے یا نہیں ہے بہت اچھا سوال ہے اور میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ غریب اور مسکین کو دینا جائز ہے کی نہیں ہے آپ سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھئے قربانی جس انسان پر واجب ہے وہ قربانی کرنے کے بجائے اپنا پیسہ غریب اور مسکین کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے کی نہیں دے سکتا ہے دیکھئے شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے قربانی جس انسان پر واجب ہے وہ انسان اپنی طرف سے قربانی کرائے اس کے بعد اگر وہ غریب اور مسکین کو دینا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ایامن نہر کے اندر یعنی وہ تین دن جس دن قربانی واجب ہے یعنی دسویں ذلہجہ گیارویں اور بارویں ان تین دنوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلہجہ کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے یعنی ان تین دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی ہے قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک ان تین دنوں کے اندر جو ہے وہ پسند نہیں ہے تو اللہ کو ایام قربانی کے اندر قربانی ہی پسند ہے تو جو اللہ کو پسند ہے ہم وہ کام کریں تو سب سے پہلی چیز اگر آپ غربہ اور مساکین کو دینا چاہتے ہیں آپ الگ سے دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کرائیں اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنا پیسہ کسی غریب یا مسکین کو دیں گے تو اس کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا لیکن آپ نے جو قربانی چھوڑی ہے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی ہے اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا تو قربانی کے عواج آپ اپنا پیسہ نہ کسی مسجد نہ کسی مدرسہ اور نہ کسی خانقا اور نہ ہی کسی غریب اور مسکین کو دے سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی طرف سے جو قربانی آپ پر واجب ہے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرائیں اس کے بعد آپ مسجد میں دینا چاہیں مدرسے میں دینا چاہیں خانقاہ میں دینا چاہیں کسی غریب مسکین کو دینا چاہیں آپ بالکل دے سکتے ہیں اس کی اجازت ہے لیکن قربانی کا پیسہ آپ چاہیں کہ میں قربانی نہ کرو بلکہ غریب مسکین کو دے دوں مسجد مدرسے میں دے دوں تو ہرگز شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے ہاں آپ اگر دے دیں گے تو یہ آپ کا اچھا مل ہے اس کا سواب آپ کو مل جائے گا لیکن آپ نے جو قربانی ترک کی ہے قربانی چھوڑی ہے اس قربانی کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا غربہ اور مساکین مسجد اور مدارس میں پیسہ دے کر کہ قربانی کی بھرپائی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی قربانی آپ سے ساکت نہیں ہوگی قربانی آپ نے چھوڑی ہے جو اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا تو قربانی آپ پر اگر واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کرائیں اگر آپ یہ چاہیں کہ قربانی کا پیسہ میں کسی غریب کو دے دوں تو ہرگز ہرگز جو ہے اس بات کی اجازت شریعت دیتی نہیں ہے آپ وہ نیک عامال ہے آپ اگر کریں گے تو آپ کو سواب ضرور ملے گا لیکن ایک طرف آپ کو گناہ بھی ملے گا اس لیے کہ آپ نے قربانی چھوڑی ہے اور اللہ کو ان تین دنوں کے اندر قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایام قربانی کے اندر ہم اللہ کی راہ میں صرف قربانی ہی کریں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو تیری راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ